بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے مین سبزی جو ہے ہماری یہ ہے اس کو چپنیاں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اور یہ ٹینڈیاں بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں جو چینی کہتے ہیں تو یہاں اس کا جو مسالہ ہے اس میں ٹماٹر دو لیے تھے ہری مرچے پاہی سے چھے عدد تھی لیسن ادھرک کے کچھ پیسز تھے جو میں نے ٹو ٹیبل کے سپون کے حساب سے میں نے ریڈی کیا تھا اور یہاں مٹر میں نے لیے تھے ان کو میں نے وائل کر لیا تھا بٹر ویورز آج کل کچھ ہارڈ سے آتے ہیں تو اس لیے میں ان کو بوائل کر کے ہر سبزی میں ایڈ کرتی ہوں یا میکرونی وغیرہ بنانی ہو اس میں ایڈ کرتی ہوں تو یہاں ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں ہم آئل ایڈ کر دیا تھا ہے اس بے ضرور یعنی کہ اپنے اندازے کے حساب سے جو اس کی میجرمنٹ ہوگی تقریباً ڈیڈ کپ ہوگا تو اس میں ہم نے پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے جب تک یہ ہمارا سوتے ہوتا ہے تو ہم ساتھ ساتھ یہاں اپنا لیسن ادرک کوٹ لیتے ہیں یہاں لیسن ادرک جو ہے میں زیادہ تر مٹی کی جو میرے پاس کونڈی ہے میں اسی میں ہی کوٹتی ہوں تو اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑا ٹیڈیشنل بھی ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے لیسن ادرک جو ہے اچھے سے کوٹ لیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم ٹماٹر کی کٹنگ بھی کر لیں گے جی تو بیورج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹماٹر اور ہیری میچیں کی کٹنگ کر لی ہے میں نے اور جہاں ہمارا جو پیاز ہے وہ بھی بالکل لائٹ پنک سا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور تھوڑا براؤن براؤن بھی ہو گیا ہے ایسا ہی ہمیں چاہیے تھا کیونکہ پیاز جو ہے آگے گرمی آ رہی ہے تو اس کو اچھے سے آپ لوگ فرائی کر کے ہی سبزی اس میں ایڈ کیجئے گا کیونکہ سبزی جو ہے ہماری خراب نہیں ہوتی یہ بھی ایک میری طرف سے آپ لوگ کو ٹیپ ہے اور یہ بہت اچھی ٹیپ ہے کیونکہ سمر سیزن میں میکسیمیم جو ہے سالن جو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ پیاز کو اچھے سے فرائی کیا کریں تو یہاں ہم نے ٹماٹر اور ہری میچیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کو ہم نے اچھے سے تین سے چار میٹ اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تو اسی پوائنٹ پہ اگر آپ میرے چینل پہ ویورز نیو ہیں تو پلیز کائنڈ لی جاتے جاتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو پلیز فل واج کر لیا کریں اور ساتھ میرے لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب جاتے جاتے ضرور کیا کریں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل سکے تو یہاں ہم نے اب کچھ مسالے ایڈ کر دینے ہیں جو کہ ریگولر مسالے ہوتے ہیں ہمارے کچن میں سرخ میرچ میں نے ایڈ کر دیا ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون اور حلدی ایڈ کر دیں گے ہاں ٹیبل سپون اور نمک بھی ہم ایڈ کر دیں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون تو سارے مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے جائیں گے تو ویوز میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ بہت ہی آج کلر نہیں نہیں آ رہی ہے سبزی یہ والی جو چینی بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور جو ویجیٹیرین ہے اس کے کباب وغیرہ اگر بچے نہیں کھانا پسند کرتے تو اس کے آپ لوگ کباب بھی اس کو بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں اور ہر سبزی اپنے بچوں کو کھلایا کریں کسی بھی طریقے سے کھلائیں لیکن کھلانی ضرور چاہیے تو یہاں ہم تھوڑا سا پانی کا ایڈ کریں گے ایک سو دو ٹیبل سپون تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ جلے نا اور اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ بھون جائے تو ویورز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی بات کر رہی تھی کہ اپنے بچوں کو سبزیں ضرور کھلانی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے آپ لوگ کھلائیں چاہے آپ ان کو سوپ وغیرہ بنا کے دے دیں جس طریقے سے بھی ویجیٹیبل کھلا سکتے ہیں آپ لوگ کھلائیں میکرونی وغیرہ بنا کے کھلا دیں کسی بھی طریقے سے لیکن کھلائیں ضرور کباب بنا کے لازمی کھلائیں اس طریقے سے بچے کھا لیتے ہیں شوق سے تو یہاں میں نے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس میں میں نے ساری سبزی ایڈ کر دی ہے یہ آپ نے پہلے سیدیں ایڈ کی ہیں اور ہمارے سے غیرہ جاتے ہیں جن tactileیں اس میںыٹ کر دیں تو اس کو ہم نے بچے سے میکس کر لینا ہے اس میں کوئی پانی hept نہیں کرنا سبزی پانی پانی تو اسAm sci me ھانجے گل جائیں گے اور میکس کر لیا ہم اچھے طریقے سے گل سارلوی ڈھککن دے کے رکھا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس نے کافی حد تک پانی چھوڑ دیا ہے تو اسی پانی میں یہ گل جائے گی اب تھوڑا سا ہم نے چولا جو ہے تیز کا دن ہے پہلے کافی ہم نے ہلکی کر دی تھی آنچ اور اب ہم تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پانی بھی سا سا خوش ہو جائے اور یہ گل بھی جائے یہ دیکھیں کافی پانی اس نے چھوڑا ہوئے تو اسی پانی میں یہ اپنے ہی سبزی کے پانی میں جب سبزی گلتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور گل بھی جاتی ہے پھر ہم ڈککن لگا دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم دیکھتے بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو چمچ بھی چلاتے جانا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے یہ دیکھیں کافی حد تک پانی جو ہے ہمارا خوشک ہو چکا ہے تو امید کرتے ہوں میرے زاپلوں کو میری یہ ریسپی پساندائے گی کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے مطر جو ہے کسی بھی ہم چیز میں ایڈ کر دے تو اس کا ٹیسٹ اور بڑھا دیتے ہیں تو اس لیے میری تو یہ سبزی فیورٹ ہے مجھے بہت پسند ہے میں ایک دھوا پہلے بھی بنا چکی ہوں اور میں نے کہا چلیں یہ نیو نیو آئی ہوئی ہے تو چلو میں آپ لوگ اس کی ریسپی دے دوں تو یہاں میں نے ساتھ جو ہے سیلید تیار کر لیا تھا سیلید جو ہے اس میں میں نے کھیرے اور سیمپل جو ہماری فریج میں ہوتے ہیں پڑے ہوئے اور ٹیماتر ہیں اور پیاز میں نے کٹنگ کر لیا تھوڑا سا دھنیا تھا اور اس کو میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح مطلب سیٹ کیا ہے سلاد کو اور میں پھر اس کو مکس کر لیتی ہوں تو یہ بہت اس کے اوپر تھوڑی سی بلیک پیپر میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں لیمن اس کے اوپر جب نشوڑ دیتی ہوں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے جب کھانا کھائیں ساتھ ساتھ ایک ایک چمکشی لیتے جائیں چمر سیلڈ کا تو بہت ہی زیادہ کھانے کا دوپہر کے کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی بیورز سیلڈ جو ہیں وہ ضرور استعمال کیا کریں تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے کھانے میں تو یہاں دیکھیں کافی حد تک ہمارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور آئل جو ہے وہ ہماری کناری پہ اور یہ مطلب آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب پانچ سے سات منٹ ہلکی آنچ پہ بھونتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سی اس کی ماشاءاللہ سے یہ مطلب کلر بھی آ رہا ہے سبزی کا اور سبزی گل بھی گئی ہے ہماری تو یہ دیکھیں بہت تیل چھوڑ دیا ہے بلکل اچھے طریقے سے یہ تقریباً بھون چکی ہے ہماری دو سے تین مٹ ہم اس کو اور بھونیں گے اور پھر مسالہ اور حرادنیاں اس میں آئٹ کر دیں گے یہ بہت ہی مزے کی ویور سبزی بنتی ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ویڈیو میں نے تھوڑی سی لمبی اس لیے کہ مجھے آپ لوگ سے بس باتیں کرنی تھی کافی دن کے بعد میں نے لمبی ویڈیو بنائی ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ اپنے ویورز کے ساتھ کچھ باتیں کرلوں تو یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت ہرا ہرا سا دھنیاں ہم نے اس میں آئٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ایک چمچ میں نے مسالے کا بھی یہاں ایڈ کر دیا تھا اور بہت ہی مزے دار سی ہماری یہ چپنیاں ٹینڈے کی ریسپی جو ہے کچھ لوگ اس کو چپنیاں قدو بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو چپنیاں ٹینڈے کہتے ہیں بہت ہی مزے دار ریسپی ہماری جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اور امید کرتی ہوں ویورز آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ جو نئی نئی سبزی آتی ہے ضرور اس کو کوئی بھی پھروٹ ہو سبزی ہو اس کو ضرور کھانا چاہیے تو یہاں ہم اس کو اچھے سے دو سے تین منٹ بھون لیں گے اور پھر اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے تو ویورز ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی خوبصورت لک ہے اور یہاں ہم نے کر لی ہے ڈیش آؤٹ ساتھ ہم نے ریڈی کیا ہے سلاد تو آکے پھر ویورز اللہ حافظ